بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کے دوران کوئی آدمی انہا رہا ہے گسل کر رہا ہے اور اسی کے درمیان اس کا وضوح ٹوٹ گیا سمجھئے کہ ریخ خارج ہو گئی یا پیشاب کے قطرے آ گئی پیشاب نکل گیا تو ایسی صورت میں کیا اس کو پھر سے دوبارہ گسل کرنا پڑے گا اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ بھی یاد رکھئے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ گسل کر لینے سے آدمی انہا لیتا ہے گسل کر لیتا ہے تو اس کا وضوح بھی ہو گیا تو ایسی صورت میں وضوح بھی اس کا ٹوٹ جائے گا یا پھر وضوح بھی کام چل لیا گیا مسئلہ کیا ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسئلہ بہت سی کتابوں میں ملے گا جیسے آپ کے مسائل اور ان کا حل اسی طرح اور دگر کتابیں جو مسائل کی مشہور کتابیں جیسے مسائل و گسل ہے اس میں بھی یہ مسئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب مسئلہ سمجھئے گسل کے دوران اگر آپ کا وضوح ٹوٹا گسل نہیں جیسے ری خارج ہو گئی یا پھر شاب کا کترہ آ گیا یا پھر کسی بجے سے خون وغیرہ نکل گیا تو اس سے آپ کا گسل نہیں ٹوٹا ہے جب گسل نہیں ٹوٹا ہے کیا کریں گے بھائے آگے کا کام انجام دیں گے اگر آپ نے کلی کر لیا ہے ناک میں پانی ڈال لیا ہے اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا گسل نہیں ٹوٹا وضوح میں فرق ہے وضوح کے درمیان اگر وضوح ٹوٹ جائے پھر سے وضوح کرنا پڑے گا آگے آپ اس وضوح کو آگے بڑھا نہیں سکتے شروع سے کرنا پڑے گا لیکن گسل اگر آپ آدھا کر چکے تھے آپ کا وضوح ٹوٹ گیا وضوح گسل نہیں وضوح ٹوٹ گیا گسل کر رہے تھے وضوح ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں آپ کو گسل کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا گسل صحیح ہے اب رہا یہ مسئلہ وضوح کا کیا ہوگا اگر ہم گسل آدھا کیے ہوئے تھے اور ہمارا وضوح ٹوٹ گیا پھر سے وضوح کرنا پڑے گا نماز کے لئے مسئلہ سمجھئے ایک مسئلہ بیچ میں یاد رکھ لیجئے وضوح کرنے کے بعد جو گسل سمجھئے گسل کرنے کے بعد نہانے کے بعد آپ کو وضوح نہیں کرنا ہے اگر آپ نے مکمل طریقے سے نہایا ہے سر سے نہایا ہے اس میں وضوح کے فرائض دیکھئے وضوح میں چار فرائض ہیں ایک فرز ہاتھ کا دھونا دونوں ہاتھ کا کہ ہنیوں سمیت دوسرا چہرے کا دھونا تیسرا مسہ کرنا سر کا پانی ڈالنا سر پہ ہاتھ پھیرنا گلہ ہاتھ بھیگا ہاتھ پھیرنا نمبر چار پہر کا دھونا یہ چار ضروری ہیں وضوح میں اگر آپ نے گسل کر لیا ہے آدھا گسل کیا تھا پھر اس کے بعد آپ کا وضوح ٹوٹ گیا سمجھئے کہ ابھی آپ کا گسل تو ہو رہا ہے لیکن اب وضوح آپ کا نہیں رہا اب آپ اس کے بعد اگر آپ سر پہ پانی ڈال لیتے ہیں اچھے طریقے سے پھر سے آپ جو ہے گسل کو آگے بڑھاتے ہیں وضوح دوبارہ کرتے نہیں ہیں آپ دوبارہ وضوح کرتے نہیں ہیں لیکن گسل کو آگے لے جاتے ہیں اور مکمل گسل کر لیتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں کہ جس سے وہ وضوح ٹوٹنے کے بعد یہ چار کام پھر سے آپ نے کر لیا ہے کیا چار کام ہاتھ بھی دوبارہ آپ نے دھو لیا ہے سر پہ بھی پانی ہو گیا ہے چہرے پہ بھی پانی آپ نے پھر سے ڈال لیا ہے پیر بھی آپ نے دھو لیا ہے کب بیچ میں وضوح ٹوٹا تھا اس کے بعد تو ایسی صورت میں آپ کا وضوح پھر سے ہو گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضوح اگر گسل کے درمیان وضوح ٹوٹ جائے گا تو ہم کو پھر سے وضوح کرنا پڑے گا نہیں اب وضوح کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ کا گسل پر لاشٹ لاشٹ میں تھا آپ نے گسل مکمل کر لیا ہے صرف پیر میں ذرا پانی ڈالنا باقی تھا سمجھئے اب آپ کا وضوح ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں آپ صرف پیر پر پانی ڈالیں گے وضوح ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھئی وضوح میں ہاتھ دھونا فرض تھا ہاتھ نہیں دھوا آپ کا آپ کا چہرہ کہاں دھوا دھولا ہے نہیں دھولا ہے لہٰذا آپ کا وضوح نہیں ہوگا سمجھئے یہ چار کام جو میں نے بتایا ہے یہ کام اگر آپ وضوح کے ٹوٹنے کے بعد پھر سے کر لیتے ہیں تو آپ کا وضوح پھر سے ہو گیا آپ وضوح کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اسی میں غلطی بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وضوح ٹوٹ جاتا ہے پھر سے وضوح کر لیتے ہیں بھر وضوح دورانے کی ضرورت نہیں ہے گسل کو آگے بڑھا لیجئے انشاءاللہ یہ چار کام اس میں بھی ہو جائیں گے تو آپ کا وضوح بھی ہو جائے گا اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں گسل کے بعد وضوح کرنا ہے غلط ہے وضوح گسل سے پہلے کریے بعد میں مت کریے اگر وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو بعد میں کریے اگر وضوح ٹوٹا نہیں ہے تو بعد میں مت کریے آپ کا وضوح گسل سے بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ چار کام میں نے جو بتایا ہے یہ چار کام اگر آپ کر لیتے ہیں آپ کا وضوح کمپلٹ ہو گیا ہے مکمل وضوح ہو گیا ہے